ڈاکٹر گوشنز ریسرچ لیل میں 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 ڈاکٹر گوشنز ریسرچ لیل رہتے ہیں کہ ایک دم کمر جو ہے نا مرکا اپنی سیٹنگ سے ہیل جائے اور وہی سے یہ پرابلم آنے شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور اس میں بھی کمر درد میں بھی سب سے زیادہ سمسیح کام آتی ہے جب کمر درد ہو جاتا ہے تو اس کے بعد سٹیفنیس آ جاتی ہے اکڑن جکڑن بہت بے حد آنی شروع ہو جاتی ہے اور اس ٹائم پہ اس جکڑن کو ٹھیک کرنا سب سے پہلے جلوی ہے جکڑن جب تک ٹھیک نہیں کریں گے ایکسرسائز کا کوئی مطلب نہیں بانتا ایکسرسائز تک آپ شروع کیجئے جب تھوڑا پین کم ہو جائے جب اکڑن جکڑن سٹیپنیس جو ہے وہ آپ کی گائر مانی شروع ہو جائے رائٹ تو کیونکہ جب کمر کا درد ہوتا ہے تو آدمی نہ تو اٹھ پاتا ہے اچھے سے نہ بیٹھ پاتا ہے نہ لیٹ پاتا ہے کبھی بار تو ایسی کنڈیشن بھی آ جاتی ہیں جب تاجی تاجی چوٹ لگی ہوتی ہے یا تاجہ تاجہ آدمی گرا ہوتا ہے اس ٹائم پہ کروٹ لینا بھی اکھا ہوتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے کروٹ ادھر سے ادھر لینی اٹھنا اٹھ کے بیٹھنا چلنا ایون کسی صوفے پہ یا چیئر پہ بیٹھ کے تو سارا دن جاتو اس پوزیشن میں ہے بہت سارا دن نہیں دو چار منٹ اس پوزیشن میں ہے پھر پوزیشن چینج کر کے اس پوزیشن پہ آگے مطلب ایک پوزیشن میں کانفرڈیبل ہی نہیں ہے تو سب سے پہلے سٹیفنیس کو ٹھیک کرنا ہے سٹیفنیس کے لیے اکڑن جگڑن کے لیے میں نے پہلے بھی بتایا تھا آلو والا پانی پینا شروع کر ہوا اگر بہت زیادہ پرابلم ہے تو ایک آلو اچھی طرح سے دھو کے ساف کر کے چھلکا نچھیلنا چھل چھل ٹکڑے کاٹ کے رات کو ایک گلاس کانچ کا گلاس لے کے اس میں پانی میں بھگو دیجئے اور صبح اٹھ کے کو خالی پیٹ پانی پی لیجئے شوگر والے بھی کر سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے جن کو بائی بادی کی تکلیف ہے وہ بھی کر سکتے ہیں اس پانی میں بائی بادی کی کوئی تکلیف نہیں گیس نہیں بنائے گا شوگر کی کوئی تکلیف نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کیجئے اگر آپ چاہیں تو بیٹر لائل کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے یہ بیٹر لائل جو ہے یہ آپ پہلے تین دن لگا لیجئے صرف تین دن دو تین گھوندیں میکسیمم چار گھوندیں اور جیسے ہی آپ کمر پہ لگائیں گے پہلے دن سے آپ کو اثر بتائے گا کیوں کیونکہ اس نے ہیٹ اپ کرنا ہے جہاں پہ کمر کمر کو ہیٹ کرنا ہے گرمہ ہٹ دینی ہے آپ کو کسی بھی جیل پیڈ کی یا سکائی کی ضرورت نہیں ہے اپنے آپ سکائی کرتا ہے جب سکائی کرتا ہے نسیں کھول جاتی ہیں بلڈ سرکولیشن تیز ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اکڑن جکڑن کے لیے بہتری چیز ہے ہاں کئی لوگوں کو کڑکڑ کی آوازیں بھی آتی ہیں کئی بار پیچھے بھی کڑکڑ کی آواز آج گردن میں بھی آتی ہیں گھٹنوں میں بھی کڑکڑ کی آوازیں آتی ہیں تو کیلشن لیول جرور چیک کرائیے اگر وہ گریز کی کمی کی وجہ سے ہے سنوگل فلوٹ جس کو کہتے ہیں اس کے لیے بیلی ڈروپ کا ساتھ میں استعمال کیجئے کڑکڑ کی آوازیں آپ کو گائے بھی ہو گئی تو یہ دو چیزیں ہیں جن سے اکڑن جکڑن چلی جاتی ہے جن کو L4 L5 کی پرابلوں آگئی ہے ایک تم سے یا پھر بہت پرانی ہے کہ دس سال ہو گئے بہت سٹرگل کر رہے ہیں تو ان کو اس کے ساتھ بیٹل بام کا استعمال کرنا چاہیے چھوٹی سی بارٹر ہے لیکن ایسا ریزلٹ ہے کہ پہلے آدھے گھنٹے میں آپ کو بتا دے گے کہ میں کیا چیز ہوں اور کھلی تین دن کیجئے گا پھر آپ مجھے بتائیے گا کیونکہ یہ چیز میں نے اپنے اوپر ازمائی تھی جب مجھے پروپلم ہوئی تھی L4 L5 کی جب کمر کڑک بول گئی تھی جیسے کھڑا ہوتا تھا گھر جاتا تو لنبا ویڈیو نہیں کروں گا فٹیک سے آپ کو بتاتا ہوں گی وہ ایکسرسائز کون سی ہے وہ بڑی آسان کوئی نہیں کر سکتا ہے اس کو آسان ہی سے ٹھیک ہے اور وہ آپ جانیے اور اپنی سٹیفنس کو اکڑن جکران کو دور کر کے تھوڑا پین کم کر کے اس ایکسرسائز کو چوتھے دن سے کرنا شروع کر دیجئے اور پھر دیکھے کبھال آئیے دیکھتے ہیں چلی شروع کرتے ہیں پہلی ٹیکنیک ٹھیک ہے پہلی ٹیکنیک میں آپ کو دو کرسیاں چاہیے ہوں گی آپ کی گھر میں پلاسٹک کیلی چیئر ہو بیچے لے گی جو آم گھروں میں پلاسٹک کیلی چیئر ہوتی ہے یہ جو سائل پلی ہیں یہ ہو یا نہ ہو کوئی دکھت نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ آم ریسٹ جوڑا ہے رائٹ تو آپ نے کہہ کرنا ہے ایک کرسی پہ خود پہتے جانا ہے ایک کرسی آپ کے سامنے ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور آپ نے ایک ٹاں نیچے رکھنی ہے اور ایک ٹاں کو اٹھا کی یہاں رکھنا ہے لیکن یہ جو آپ کا پہ ہے یہ کرسی کے سینٹر میں نہیں آنا چاہیے کرسی کے یہاں پہ بالکل کنارے پہ اس طریقے سے یہ کنارے پہ آنا چاہیے آپ نے دھیانا ہے یہ پہ آگے نہیں جانا چاہیے بالکل کنارے پہ آنا چاہیے اور آپ یہاں پر بیٹھنے چاہیے کتنی دیر کے لیے کرنا ہے 20 سیکنڈ کے لیے یعنی 20 سیکنڈ کے لیے آپ نے گلتی گلنی ہے یا آپ اپنے سامنے ٹلوک رکھ لیجئے ٹلوک سے دیکھ کے 20 سیکنڈ جیسے 20 سیکنڈ پہ ہو جائے پھر آپ نے اس ٹلوک رکھ لیجئے اور پھر دوسری ٹلوک رکھ لیجئے ٹلوک رکھ لیجئے اس طریقے سے پھر آپ نے 20 سیکنڈ کاؤنٹ کرنے ہیں اور پھر آپ نے اس طریقے سے بیٹھے رہا ہے بہت آسان ہے دیکھو کوئی بھی کر سکتا ہے پیچھے آپ اپنا جو ہے وہ پیچھے لگا کے کھے کوئی دکھ کرتی ہے اور اس کو آپ دن میں کم سے کم 15 سے 20 بار جنور کیجئے جب بھی موقع لگے آپ نے یہ چیز کر دیا پہنی چیز چلیے اب دوسری ٹیکنیک سیکھتے ہیں دوسری ٹیکنیک میں آپ نے کیا کرنا ہے جہاں پہ بھی آپ کڑے ہوں اس کے پاس میں دیوار دونی چلیے تاکہ آپ گرے نام دیوار کا سہارا لے کے اور آپ نے اپنی ٹانگ کو اس طریقے سے آگے پیچھے کرنا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے جیسے گھڑی کا پینڈلوم ہوتا ہے اور پھر دس بار اس کو گھڑی کا پینڈلوم ہوتا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ دو سے تین ریپیٹیشن جنور دیجئے ٹھیک ہے یعنی دو سے تین بار آپ کو دس دس بار کرنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے پینڈلوم کی طرح کرنا ہے ہر ٹیکنیک جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے جیسے آپ نے آرمی باروں کو دیکھا ہوگا وہ یہ مارچ کرتے ہیں مارچنگ کرتے ہیں ہم نے سکولوں میں بھی کیے تو آپ نے اس طریقے سے مارچنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے 1 2 3 4 5 6 ٹھیک ہے دیکھیں دھیان اس بات کرنا ہے کہ جن کو گھٹنوں میں درد ہے وہ یہ ٹیکنیک نہ کریں وہ صرف پہلے والی دو کریں اگر گھٹنوں میں تقریف کی ہیں صرف کمر میں ہیں تو پھر آپ کو تیسری ٹیکنیک بھی کرتے ہیں ٹیک ہے بلکل اس طریقے سے کب تک کرنی ہے جب تک آپ تھکنا جائیں جب آپ تھک جائیں پھر آپ ریسٹ کرنی بس ٹیک ہے یہ 3 ٹیکنیک ساتھ کرنا شکریہ مجھے پورا بشواس ہے کہ آپ نے اچھے سی ویڈیو کو دیکھ لیا ہوگا شیئر کرنا مد بھولیے گا تاکہ ہر انسان کا سب کا بھلا ہو سکے بہت بہت شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے شیئر کرنگلی اور پسند کرنگلی آپ کنگلی بہت شیئر کرنگلی بہت شکریہ بہت شکریہ اور بہت شکریہ